اتحاس کے پننوں میں درج پریم تیاغ اور سمرپن کی کہانیوں میں سے ایک رانی روپمتی اور باج بہدر کی پریم کہانی آج بھی مانڈو کے ان محلوں میں جیوی تھے مانو یہ محل ان دونوں کی امر پریم کہانی کے قواہ ہے یہ کہانی آج سے قریب ساڑھے چار سو سال پہلے کی ہے جب بھارت میں مغلوں کا دور تھا اور باج بہدر مالوہ کا سلطان ہوا کرتا تھا جو کی مہان سنگی تک گتھا اور سمرات اکبر کے گائیکوں کی سوچی میں شامل تھا ایک بار باج بہدر کو یہ دورائے کے یہاں جلسے میں جانے کا موقع ملا تب اس نے ایک سندری کو بینہ کے تاروں پر سنگیت کی سور لہریہ بکھیرتے سنا اسے سن کر وہ باغ باغ ہو گیا یہ سندری اور کوئی نہیں یہ دورائے کی بیٹی روپمتی تھی روپمتی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی دیو شلپی نے اسے بہت خوبی سے تراش کر بنایا ہو یہیں شروع ہوتی ہے روپمتی اور باج بہدر کے پریم پرسنگ کی گاہ تھا پھولوں کی سندرتا اور کومل سگن سائیہ پرنائے دنوں دن مدھرتا کی اور اگرسر ہوتا گیا اور باج بہدر روپمتی کے گاہن اور سوندرے سے اتنا پرباویت ہوا کہ اس نے روپمتی سے بیوہ کرنے کی ٹھان لی اور بیوہ کا پرستاو بھیجوایا لیکن دھارمک سنسکاروں سے اوٹ پروت روپمتی ایک ہندو کنیا تھی اس نے کہا کہ باج بہدر نے روپمتی کی ان شرطوں کو منظور کیا اور بیوہ کر اپنے ساتھ مانڈو لے آیا شرط کے انساری سلطان باج بہدر نے رانی روپمتی محل کا نرمان کروایا یہیں سے رانی روپمتی نرمانہ ندی کا درشن اور پوجہ کرتی تھی اس کے بعد ہی انجل گرہن کرتی تھی اس کا پریوک سرکشہ درشتی بنائے رکھنے یعنی چیک پوسٹ کی طرح کیا جاتا تھا یہ اتنی اچائی پر ہے کہ یہاں سے دور دور تک کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی پھر باج بہدر یہاں کے سلطان ہوئے تب رانی روپمتی اور باج بہدر کا پریم پرسنگ شروع ہوا تب باج بہدر نے اسے رانی روپتی منڈپ کا آکار دیا وقت بیٹھتا گیا جب روپمتی اور باج بہدر کا عشق پروان چڑھنے لگا تو اس محل نے نیا ہی روپ لے لیا ہر صبح روپمتی ماں نرمدہ کے درشن کرتی اور دن میں باج بہدر کے ساتھ سروع کی سادھ دھمیں ڈوب جاتی بارشوں کے موسم میں جب مانڈو کی یہ پہاڑیا بادلوں سے ڈھک جاتی اور رانی ماں نرمدہ کے درشن نہیں کر پاتی تو ان دنوں اپنی پرتیگیا کو پوری کرنے کے لیے روپمتی نے اسی کے نزدیک ایک کنڈ کا نرمان کروایا جسے ریوہ کنڈ کہا جاتا ہے سنگیت اور پریم کے بیچ مانڈو میں باج بہدر اور رانی روپمتی کا پیار وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتا جا رہا تھا لیکن مانو ان کے اس پیار کو کسی کی نظر لگ گئی اکبر کو جب رانی روپمتی کے گنوں اور گائی کی کا پتا چلا تو اکبر نے باز بہدر کو ایک پتر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ رانی روپمتی کو دلی کے دربار میں بھیج دو اس پتر کو پڑھ کر باز بہدر کرو دیت ہو گئے اور رانی روپمتی کو دلی بھیجنے سے انکار کر دیا اس پر اہنکار اور گھسے سے بھرے اکبر نے اپنے سپے سالار آدم خا سے مالوہ پر حملہ کرنے کو کہا آدم خا کی سینہ اور باز بہدر کی چھوٹی سی سینہ کے بیچ بھیجن ید ہوا لیکن اس ید میں باز بہدر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آدم خا نے باز بہدر کو بندی بنا لیا اس کے بعد آدم خا رانی روپمتی کو لینے مانڈو کی اور چل پڑا لیکن رانی روپمتی کو اس کی بھنک پڑ گئی رانی روپمتی نے اپنی چترائی دکھاتے ہوئے آدم خا کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ پورن شرنگار کر کے ہی اس کے ساتھ چلے گی لیکن ادھر رانی روپمتی نے تو اپنے من میں کچھ اور ہی ٹھان رکھا تھا اس نے سولہ شنگار کیا اور درپن کے سامنے پان کھایا اور اس نے پان میں باز بہدر دوارہ دی گئی ہیری کی انگوٹی کا ہیرہ پیس کر کھا لیا جو شریر میں پہنچ کر وش بن گیا اور رانی روپمتی نے اپنی انتیم ساس لی اس طرح سے رانی روپمتی آخری سمیہ تک منڈو کی رانی بنی رہی جب اکبر کو اس خبر کے بارے میں پتا چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اور پشچاتاب کرنے لگے اکبر نے باز بہدر کو بھی رہا کر دیا اور رانی روپمتی کے لیے مقبرے کا نرمان بھی کروایا لیکن ادھر جب باز بہدر مانڈو پہنچے تو ان کے لیے سب کچھ پرداشت کر پانا مشکل تھا اور انہوں نے رانی روپمتی کے مقبرے پر سر پٹک کر جان دے دی واقعی میں ان دونوں کی کہانی پریم کی عدبت مثال ہے اور یہ محل یہاں کی دیوارے منڈب کلے ان کی پریم کہانی کے آج بھی شاکشی ہے اور آپ کو بھی اگر پریم اور سنگیت کے سرو کو محسوس کرنا ہے تو مانڈو ضرور آئیے گا